یہ قانون فطرت ہے با مکنہ تیس اگر اس کے قریب کوئی چھوٹا مکنہ تیس جائے گا تو وہ مکنہ تیس چھوٹا مکنہ تیس اپنی صلاحیت کھو دے گا اور لوہے کے ٹکڑے کی طرح بڑے مکنہ تیس کی طرف کھشتا چلا جائے گا جب کوئی سٹوڈنٹ اپنے پروفیسر سے ملے گا اور اس پروفیسر کی طرف وہ سٹوڈنٹ کھشتا چلا جائے گا کہ وہاں سے علم حاصل ہوگا ایک طرف بڑا علاو جل رہا ہوگا اس کے قریب چھوٹی آگ اگر جلے گی تو اس کی طپش محسوس نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ بڑا علاو جو ہے اس کی طپش اسے اوورویلن کر لے گی کہ جب ایک کم علم انسان زیادہ علم والے آدمی سے ملتا ہے تو وہ اس کی طرف کھٹے گا زیادہ علم والا آدمی اس آدمی پر چھا جائے گا لیکن اس کے نتیجے میں کم علم رکھنے والے انسان کہ علم میں اضافہ ہوگا کم ہی نہیں ہوگی اس سے کم روحانیت رکھنے والا انسان اگر ایک بہت بلند پایا ولی اللہ کے پاس جا کے بیٹھے گا تو لگے گا ایسا کہ میں اپنا سب کچھ کھو گیا لیکن در حقیقت ہوگا یہ کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک کم روحانیت رکھنے والا انسان روحانیت کے مدارد بڑی تیزی سے تیہ کرنے لگے گا تو وہ فائدے کی بات ہے لیکن اصولی طور پر ہم بات کریں جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جزب کل میں مذہم ہوتا ہے کل جزب میں کبھی نہیں ہو سکتا اسی طرح کم علم والا آدمی زیادہ علم والے آدمی کو اوورویلم نہیں کر سکتا یہ قانون فطرت ہے لیکن فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے سے بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں علم کے لحاظ سے بڑے لوگ اخدار کے حساب سے بڑے لوگ روحانیت کے لحاظ سے بڑے لوگ تو پھر پانی کا بہاؤ بلندی سے نشیب کی طرف ہوتا ہے جب زیادہ علم والے کے بار بیٹھتے ہیں تو گین کرتے ہیں زیادہ علم والا ہم سے گین نہیں کر پاڑے گا